تلال چودری صاحب نے پی ایم ایل این کے سینئر رانوما ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے ان سے کہیں کہ کینڈیڈیٹس کے اوپر کیا کوئی اتفاق ہو گیا اتمی طور پر تلال چودری صاحب آپ کا بہت شکریہ سر سب سے پہلے یہ فرمائیے گا ہم چونکہ اسی پر بات کر رہے ہیں کہ آج جانگیر خان ترین صاحب نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے میاں نواز شریف صاحب پر یہ اس پہ تو کوئی بہام ہی نہیں ہے یہ پہلے بھی ڈس کوالیفکیشن کے فیصلوں کی وجہ سے ساکب نصار کے فیصلوں کی وجہ سے ایک کیلیڈیٹ ہمیں پہلے شاہد کا کان عباسی صاحب کو اور بعد میں شہباز صاحب کو کینڈیٹ بنانا پڑا تھا تو ہمارے سارے لوگ اور پاکستان کے لوگ ووٹ ہی اس لیے دے رہے ہیں تو پاکستان کے لوگ جس کو ووٹ دے رہے ہیں تو وہی وزیراعظم کا کینڈیٹ کو ساری شریف فیملی کے تو پھر ان کے لیے بھی کچھ تیہ ہو گیا معاملہ کیونکہ ادھر علیم خان صاحب کی بھی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی پہلے بھی وزیراعظم کے کینڈیٹ تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی تو اس دفعہ بھی ان کو ایجیسمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے کچھ دیکھیں کینڈیٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب جو ہے اس کا ایک سمجھے کہ بھی گھاڑ ہے اور پنجاب نے ان کی زیادہ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہماری اکثریت ہوتی ہے اور کون اکثریت لیتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا ہم بالکل سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے لیکن وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے لیے ہمارے اپنے کینڈیٹ ہی وہ ہوں گے ستلال چوزری صاحب یہ فرمائیے گا کہ بعض جو سیاسی تذیعہ کار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی تازہ بیان کے بعد صورت مزید واضح ہو گئی اور شاید الیکشن سے پہلے ہی حکومت کی تشکیل کے معاملات بھی جو ہیں وہ زیر بحث آگئے ہیں کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہویا کہ جہانگیر ترین صاحب ہوں کراچی کی کوئی علاقہ ہی جماعت ہو بلوچستان کی کوئی کومپرس جماعتیں ہو میاں نواز شریف کا نام جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ جڑے تو اس وقت جیتنے کے لیے بھی انہیں ضروری ہے یہ ایپی پی کے لوگوں کے لیے بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شیاسی کار دیکھیں اور دیکھیں تو متفقہ کینڈیٹ کے طور پر پہلے بھی بہت سارے ہمارے لوگ اتاتی نہیں رہے لیکن وہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا تھا تو اس میں وہ ہمارا ساتھ دیتے تھے بے شک وہ اپوزیشن میں رہتے تھے قومی سیبلی میں تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جب کینڈیٹ بنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی کینڈیٹ ان کے سامنے کھڑا ہی چھیک چلیے لیکن یہ سب تو تب تیہ ہوگا جب الیکشن ایک دفعہ ہو جائیں گے چاہے جتنی مرضی پلاننگ پہلے ہو جائے لیکن میں سے ایک بات بتائی گئے تلال چودری صاحب اب ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں یا ابھی کچھ باقی رہ گئے ہیں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ بہت دیر سے ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ابھی ہوئے نہیں ہو رہے ہیں بہت دیر کر دی ہے نا جی آپ کسی کو پندرہ پندرہ سال کیسز کا فیصلہ نہ کریں ان کو تین الیکشن لڑنے دیں ان کو سہولتکاری کریں ان کے کیسز سٹے میں رکھیں ان کے کیسز زلطواب میں رکھیں ان کو اور اس کے بعد کہیں جی کہ آج ہم بڑا کوئی پلڑے برابر کر دی ہیں یہ انصاب میرا خیال ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور اس سے ملک کا نقصان بھی ہوا ہے اور یہ بہت پہلے ہوتا تو زیادہ بہتر ہے اچھا تلال چودری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر مسلم لگ نون الیکشن کے بعد حکومت بنانے میں کامیں اب ہو جاتی ہے جیسا کہ بی بی سی نے بھی ریپورٹ شائع کی ہر دوسرے سرویز بھی ہیں تو کیا ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے کیونکہ آپ خود بھی کیمپین میں ہیں تو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے بجلی اور گیس کے بیل ہیں تو کیا مسلم لگ نون اس پہ قابو پانے میں کامیں اب ہوگی کوئی پالیسی بن چکی ایسی بہتی اپنا بے گزارے سیجی سب سے بہت مسئلہ بلکل آپ کی کہتے ہیں اور پہلے ہم نے جو پانچ سال ہے پاکستان کی تاریخ کے پچھتر سال میں جس میں آٹھا چینی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی گیس یا ڈالر جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ آٹھا چینی کی کی تو بلکل بڑی نہیں تھی اور ابھی بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگوں کی پہلی ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ ہماری پہلی کوشش بھی ہوگی اچھا یہ فرمائی کہ تلال چودی صاحب بلاول پھٹو زرداری تو یہ کہہ رہے ہیں تلال صاحب یہ جو الیکشن کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد پنجاب میں آپ نون لی کا کون سا وزیراعلا دیکھتے ہیں کہ یہ وزیراعلا کا حال ہے کہ انواشری فیملی سے ہوگا یا دیکھیں میری گزارش ہے کہ الحمدلللہ ہمارے پاس یہ ایک سے زائد کہنے جیس موجود ہے اور یہ یقینا جو حکومت کی فارمیشن ہوگی اس میں یہ کینیڈیٹس کا اناؤنس کیا جائے گا لوگوں کو اعتماد میں لے کے کیا ہے اس کا پارلیمانی پارٹی اناؤنس کرے گی لیکن وزیراعظم پاکستان کے لیے انشاءاللہ میاں نواشریف کی کینیڈیٹ ہوں گے جیسے میں آپ سے بات رہی تھی حکومت سازی کے لیے آپ کیا پی ٹی آئی کے جو آزاد داراکین ہوں گے ان کو بھی جماعت میں شامل کر لیں گے ریزلٹ دینے کے لیے ہمیں ایک دفعہ اگر اکسریت نہیں ملے گی تو پھر حکومت چلانے میں باقی لوگوں کو اعتماد میں لینے میں بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں چھوئی صاحب میری شریف خاندار کے مسلم لگ نون کے سینئر رانما سے بات ہو رہی تھی اور وہ بہت بر امید تھے کہ موجودہ صورتحال میں جس طرح سے ہے مسلم لگ نون ایک سو بیس کے قریب سیٹے جیتنے میں قومی اسمبلی کی کامیاب ہو جائے گی آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایسا ممکن نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں بلکل دیکھیں پنجاب مین بیٹل فیلڈ ہے ایک سو اکتالیس سیٹے ہیں اور اس میں مجارٹی پر ہم آگے ہیں اور یقیناً دوہزار تیرہ میں بھی تقریباً جتنی آپ سیٹے کہہ رہے ہیں اتنی سیٹے ہم جیتے تھے اور اس کے بعد کچھ نزار لوگ شامل ہوئے تھے جس کے بعد ہماری صادق صریحہ بن گئی تھی تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ سو سے زائب سیٹیں جو ہم وہ پنجاب سے ہم جیتنے میں کامیاب ہوں گے اچھا چوئی صاحب ایک جو بڑا لیٹسٹ یہاں پہ ہے خاص طور پہ تلال جوہدری صاحب آپ سے اس لئے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری جی سلکے سے الیکشن لیڈ رہے ہیں وہاں پہ تلال جوہدری صاحب اپنے اطاولہ تارر صاحب نے الزام آئد کیا ہے کہ یہ پیسے دے کے ووٹ خرید دے جا رہے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے جو ووٹ خریدنے کی بات ہے ایسا واقعی ہو رہا ہے یا صرف ایک باتیں ہی ہیں دیکھے گزارے سے یہ ہے کہ میں اس حلقے میں جب ملک پرویز صاحب ہوت ہوئے ہیں تو میں اس حلقے میں کمپین کرتا رہا ہوں اس وقت بھی پیپرس پارٹی کے کینیڈیٹ میں شرجیل میمن صاحب کی کراچی سے ٹیما کے اسی طرح ایب بنا کر پیم پیس ہزار ووٹ خریدہ تھا ادروائز ان کا ووٹ وہاں سے چار سے پانچ ہزار ہے چھ ہزار بھی پورا نہیں ہے یہ بلکل کام کرنے آئے ہیں یہ اسی فارمولے پہ آئے ہیں بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں پچھلی صفحہ بھی میں خود وہاں تھا وہاں پر دو دکھا جگڑا دیو ہاں نے وہاں لوگوں کو اس طرح پرکڑا تھا دیکھ لیں کراچی کی حالت کیا ہے تھوڑی سی بارش کے بعد چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا تلال چودری صاحب thank you so much for your time چودری صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے پی ایم ایل این کی سٹریٹیجی پر بات کر رہے تھے ابھی یہ بلاول بھٹو زرداری اور جو عطا تارڈ صاحب کا معاملہ ہے نے 127 میں چودری صاحب مزید کی بات یہ ہے دونوں نے ایک دوسرے پر الزام بھی لگائے ہیں اور دونوں کی یہ دعوے بھی ہیں کہ جی ویڈیو بھی آ چکی اور دونوں ویڈیوز چل رہی ہیں پتہ نہیں اب یہ اسی حلقے کی ہیں یا پلانٹڈ ویڈیو ہیں یہ ہم ظاہرہ نہیں اس کو ویریفائی کر سکتے لیکن الزام دونوں طرف سے ہی آ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کون ووٹ خرید رہا ہے یا دونوں ہی خرید رہے ہیں دیکھیں یہ ووٹوں کا خریدنا بکنا بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ کلچر کا حصہ ہے اور شیاسی تقریباً ہر حلقے میں یہ معاملات ہوتے ہیں کسی جگہ رپورٹ نہیں ہوتے یہاں پہ سینٹ کے راقین بھی خریدے گئے آپ کے جب یو سرز اگرانڈ شاپ کا الیکشن تھا وہی الزام لگا آج تک اس کا کچھ نزیدہ نہیں ہوا اگر اس وقت بھی کوئی ایکشن ہو جاتا تو یہ معاملات کو درست کر لیا جاتا یہ جو ووٹ خریدنے کا لینے دینے کا جو ایک ہے ہارس ٹیڈنگ کا کر لیں یہ بعد میں جو ممران خریدے جاتے ہیں تو یہ ایک کلچر ہے جس کی جتنی بھی ڈس لائک ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہئے